مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام و تاریخ چودہ رمضان چودہ سو تیتالیس فجری و مطابق پندرہ اپریل دوہزار بائیس اسوی بعنوان رمضان کریم اور دعا خطیف فضیلت الشیخ جاکٹر سعود الشریم حفظ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قشن کی تاریخ بزرگ و بلند اللہ کے لئے ہے جو عزت و جبروت اور جلال والا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اور پرندے درخت جانور اور پہاڑ سب اس کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں وہ صبح و شام اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور جب وہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کالساز نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ اچھی خصلت اور فسی گفتگو والے ہیں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا تو نہ رہے حق سے منحرفیے اور نہ مائل ہوئے درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی بیویوں پر اصحاب پر اور آل و اولاد پر اور جو ان کے راستے پر چلیں اور ان کے طریقے کی پیروی کریں ان پر لوٹنے اور انجام کے دن تک اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کچھ لیتے ہو اور جو کچھ چھوڑتے ہو اس میں اس سے ڈرو اس کے حکم کو بجا لاؤ اور اس کی ممانعات سے بچو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے کہ انجام تقوی کے لیے ہی مقدر ہے مسلمانوں رمضان کا مہینہ عظیم نعمت ہے اللہ نے اسے اپنے بندوں کو نوازا ہے تاکہ وہ اسے توجہ یقصوحی کا مہینہ صفائی نکھار اور سمارنے کا مہینہ زخیرہ اندوزی کے لیے توشہ لینے کا مہینہ ذکر و بھلائی کا مہینہ روزہ و قیام کا مہینہ اور صدقہ و تقوی کا مہینہ بنا لیں یہ ساری تاعتوں کا مہینہ ہے کچھ تاعتیں تو صرف اسی مہینے میں پائی جاتی ہیں اور کچھ دوسرے مہینوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن رمضان میں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور اے اللہ کے بندوں ان جملہ تاعتوں میں سے دعا ہے یہ ہر وقت اور یہ ہر وقت مشروع عبادت ہے لیکن زمانے کا شرف اور نفسوں کے لیے اس میں موجود سکون روحانیت اتمنان اور خوشی جبکہ شیطان قید میں ہوتا ہے اس دعا کو زیادہ اہم بنا دیتا ہے اور اس سے اس کی قبولیت کی امیت زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے روزہ کی آیتوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبکہ وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جبکہ بھی وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھے یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے یہ دعا ہے اور تمہیں کیا خبر کے دعا کیا ہے یہ اللہ کے لیے بندے کی آجزی و توازوں کے ساتھ بندے کی اللہ سے محبت کی انتہا ہے یہ اللہ اور بندے کے بھی سروشی ہے یہ وہ وسیلہ ہے جس سے بندہ لیتا ہے یہ حد درجہ محتاج کی حد درجہ بے نیاز سے فریاد ہے یہ ضعیف کی قوی سے درماندہ کی صاحب شوقت سے اور بے قس کی قدرت والے سے امید ہے یہ بندے کی اپنے رب سے عنایت کی طلب ہے اس سے مدد کی طلب ہے اس کی جناب میں اپنی محتاجی کا اظہار ہے اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے بندے کی طاقت و قوت کی نفی ہے یہ بندگی اور انسانی آجزی و زلد کا احساس ہے جس کے اندر اللہ کی حمد و تنہ بڑائی و تشبیح اور اس سے مانگنا شامل ہے اللہ نے سچ کہا اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودصوری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ظلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے یہ آیت دعا عبادت اور دعا سوال دونوں پر مشتمل ہے جہاں تک دعا عبادت کی بات ہے تو وہ ہر عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے وجوب یا استحباب کے سرے سے دیا ہے تو جب مسلمان بندے نے اسے ادا کیا تو گویا اس نے اللہ جللہ و شانہو کی جناب میں اس کا وسیلہ لیا کہ وہ اس پر اسے بدلہ سے نوازے اس پر اپنی نعمت کا انام کرے اپنے عذاب سے اسے بچائے اور اس کے ذریعے اس کے دین و دنیا کی معاملات درست کر دے اور جہاں تک دعا دعا سوال کا تعلق ہے تو یہ اللہ سے دنیا بھی وہ اخرے بھی ضرورتوں کی تکمیل کی سریح طلب ہے اور دونوں دعائے یعنی دعائے عبادت اور دعائے سوال اللہ کا خالص حق ہیں جب وہ کسی اور کسی سے کی جائے گی اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوائسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں سنو دعا جیسی کسی چیز سے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھٹ کھٹ آیا گیا کہ اسی سے اللہ جللہ شانہو سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس کے آگے گرا جاتا ہے دل میں موجود فکر غم خوف امید اور رغبت و حیبت کے ساتھ اس سے سرگوشی ہوتی ہے یہ صرف اسی کی بندگی کا اعتراف ہے اور یہ کہ وہی چھینتا اور دیتا ہے آفیت سے نوازتا ہے اور مبتلا کرتا ہے لغزشوں سے درگزر کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے متفق علیہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بندے نے ایک گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر سزا دیتا ہے پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر سزا دیتا ہے پھر اس نے گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میرے لئے میرا گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر سزا دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اب جو چاہے سو کرے اللہ پاتھ کا یہ فرمانا کہ اب جو چاہے سو کرے لچف و محبت کے اظہار کے لیے ہے اس لیے کہ جب جب وہ گناہ کرے گا توبہ کرے گا اس سے مراد گناہ پر اُبھارنا یا اس کی رخصت دینا نہیں ہے اس سے مراد گناہ پر اُبھارنا یا اس کی رخصت دینا بالکل نہیں ہے بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اللہ سے دعا اور مدد طلب کرنے کی راہ سجھا دیتا ہے اور اس دعا اور مدد طلبی کو اس خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے جس کا اس نے بندے کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہوتی مجھے تو دعا کی فکر رہتی ہے کیونکہ جب مجھے دعا سجھا دی گئی تو قبولیت اسی کے ساتھ ہوگی با سلف نے کہا جب ہر خیر کی اصل توفیق ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بندے کے ہاتھ میں نہیں تو اس کی کنجی دعا اور محتاجگی ہے اور سچ مچ میں اس کی پناہ میں جانا اسے چاہنا اور اس سے ڈرنا ہے جب اللہ نے بندے کو یہ کنجی دے دی تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور جب اسے کنجی سے گمراہ کر دیا تو اس کے لیے خیر کا دروازہ بند ہی رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر معزز و مکرم کوئی چیز نہیں اسے ترمزی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے انسان کو چاہیے کہ دعا میں کسی بھی چیز کو زیادہ نہ سمجھے اس لیے کہ ہر وہ چیز جسے وہ زیادہ سمجھ رہا ہے اللہ کی بادشاہی میں کم ہے اور ہر وہ چیز جسے وہ مشکل سمجھ رہا اللہ کے جناب میں آسانی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشے کچھ نہیں کہتے انہوں نے سچی کہا ہے اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات و دن مسلسل خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اے ضرورت مند بے کس انسان اپنے نفس کا ادراک کیوں نہیں کرتے کیا تم جو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا اس کو چھوڑ کر اس سے مانگ رہے ہو جو اپنا دروازہ کھولتا نہیں کیا تم اپنی ضرورت لوگوں سے مانگ رہے ہو ان سے اپنی پریشانی کا شکوا کر رہے ہو اور ان کے سامنے اپنے غم رہ رہے ہو اور اللہ جللہ جلالہو ہر شب جب رات کی آخری تہائی رہ جاتی ہے اپنی جلالت شان کے ساتھ جب اپنی جلالت شان کے مطابق آسمان دنیا پر اترتا اور کہتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سن لوں کون مجھ سے مانتا ہے کہ میں اسے دے دوں کرنے والی چیز یعنی اصل کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ خیر بہت ہے جیسے روزہ اور نماز اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور چوجیز اللہ کے ہاتھ میں اسے تم تب ہی حاصل کر سکتے ہو جب تم اللہ سے مانگو اور وہ تمہیں عطا کر دے تو پتا چلا کہ خیر کو جمع کرنے والی چیز یعنی اصل خیر دعا ہے شیخ الاسلام نتمیہ فرماتے ہیں میں نے سب سے نفع بخش دعا پر غور کیا تو پتا چلا کہ وہ اللہ سے اس کی خوشنودی والے عمال پر مدد مانگنا ہے آپ نے اور باتیں کہیں اور پھر فرمایا میں نے اسے سورہ فاتحہ کے اندر عیسائیت میں پایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُس سے ہی مدد مانتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دعا کے اندر حقیقت حال کا اعتراف ہے اور بندوں میں سے کسی کے لئے روا نہیں کہ وہ خود کو اس وصف سے بری کرے بطور خاص جب وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہو اس لئے کہ سچے دل اور نیک دعائیں وہ لشکر ہیں جنہیں ہرائے نہیں جا سکتا کتنی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم صبح میں ان سے تنگ ہوتے ہو اور شام کے وقت ان سے نکلنے کی راہیں تمہیں سجھا دی جاتی ہیں جب پریشانی علائق ہوں تو جلدی کرو کہ تمہاری پریشانی کا علاج دعا میں ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو گھڑ گھڑا کے بھی اور چھپ کے چھپ کے بھی واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند آرد کرتا جو حسن نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کیا اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھلاو اور تم اللہ سے دعا کر اس سے ڈڑتے ہوئے اور امید بار رہتے ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کام کرنے والوں کے نزدیک ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی برکتوں سے نوازے اور فائدہ پہنچائے میں آپ کے لئے اور اپنے لئے تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہ ہوں اور لفظشوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف صرف ایک اللہ کے لئے ہے اور درود و سلام نازل ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد اللہ مجھ پر تم پر رحم کرے جان لو کہ دعا کی خنجیاں ہوتی ہیں جن کا استعمال ہر کوئی اچھی طرح نہیں کر سکتا اور یہ بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں جن کا ذکر مناسب ہے اور وہ اس طرح کے دعا کے آداب کی پابندی کی جائے اور چیخ چلا کر یا عرف عام سے بڑھ کر آواز اونچی کر کے حس سے تجاوز نہ کیا جائے اللہ کے اس فارمان پر عمل کرتے ہوئے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو جلگڑا کے بھی اور چھپکے چھپکے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حس سے نکل جائیں اور اس صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ذکر میں آواز بلند کرتے سنا تو فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں پر نرمی کرو تم نہ تو بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو تم تو سننے والے دیکھنے والے اور نہایت قریب کو پکار رہے ہو بلا شبہ تم جسے پکار رہے ہو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہے اور اللہ نے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب اس نے اپنے رب سے چھپکے چھپکے دعا کی تھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں چھپکے چھپکے دعا کرنا عدب و تعظیم کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس آواز بلند نہیں کی جاتی اور جو ان کے نزدیک آواز بلند کرتا ہے وہ اسے ناپاسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے تو عالی ترین مثال ہے اسی طرح دعا کے آدام میں سے ہے کہ ان جذبات کی پہلوی نہ کی جائے جو نادر دعاؤں اور نامانوس الفاظ کی تلاش کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ جذبات بھڑکانے کی کوشش اس پر حاوی نہ ہو جائے اور دعا کی بجائے واز میں نہ تبدیل ہو جائے اس کے علاوہ عقیدے اور الفاظ کی دلالت کی اعتبار سے فاسد معانی میں پڑھنے کا اندیشہ الگ ہے اسی طرح دعا کے آدام میں سے یہ ہے کہ امہ حضرات بطور خاص ان عام مساجد میں جن کا قصد نمازی کرتے ہیں وہ دعائیں منتخب کریں جو جامعے زیادہ نفع بخش ہوں جن میں مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی عام مسلحت ہو اور وہ تکلف مسجد دعا سے بچیں اور نغمہ سنجی سے بچیں اسی طرح دعا کے آدام میں سے مسلمانوں کے سربرہان کے لئے اس چیز کی توفیق کی دعا ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو یہ علیہ کے شہر میں سے ہے یہ علیہ کے شہر شہر میں سے ہے امام حضرم رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کے سربرہان کے لئے درستی اور توفیق کی دعا کرتے تھے اور اسے اپنے لئے ضروری سمجھتے تھے اور آپ ہی سے یہ بات بھی ثابت ہے اگر ہماری ایک ہی دعا قبول لیتی تو ہم وہ دعا سربرہان کے لئے ہی کرتے اللہ کے بندوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی درستی اور توفیق کا اثر اسلام اور مسلمانوں تک بھی پہنچتا ہے اللہ کے بندوں دعا کے آدام میں سے یہ بھی ہے کہ پرتکلف مسجد دعا سے بچیں اور نغمہ سنجی سے بچیں جو کہ اللہ کے مقام کے شایعہ نشان نہیں تاکہ وہ دعا کے اس کے مشروع طریقے سے نکال نہ دیں اسی طرح انہیں دعا میں مقروع تفصیل سے بچنا چاہیے عبداللہ ابن مقفل نے اپنے بیٹوں کو کہتے سنا اے اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو میں تجھ سے اس کے دائے طرف کے سفید محل کا سوال کرتا ہوں تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اس کی پناہ چاہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس عمت میں ایسے لوگ ہوں گے جو وضوع اور دعا میں زیادت ہی کریں گے اسے ابو دعود اور ابو دعود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو یہ مہینہ اس طرح آدھا گزر گیا جیسے کہ تھا ہی نہیں ابھی تو ہم ایک دوسرے کو اس کی آمت کی خوشکبری سنا رہے تھے اور ابھی ہی ہم اس کا آدھا حصہ کھو چکے اور جو آدھا حصہ بچا ہوا ہے وہ بھی اس کے پہلے حصے سے زیادہ سست نہیں گزرے گا اور آگے بڑھنے والا وہی ہے جس کا اس کا عمل آگے بڑھائے اور اس کا تقویہ اسے اس کے آقا تک پہنچائے کہ وہ اس تک نہ تو نسب نہ جاہ اور نہ مال پہنچا سکتا ہے اللہ جللہ عزا و جللہ کا فرمان ہے تمہاری قرابتیں رشتداریاں اور اللہ تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جلدی کرو جلدی کرو کہ مہینہ بہت ہی تیزی سے گزرنے والا ہے اس کا حصہ جو گزر گیا وہ کبھی نہیں لوٹے گا اور جو بچا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تب جلدی کرنے کی گھڑی نہیں ہوگی اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر میلن کا انجام جدائی ہے اور تمام کے بعد زوال ہے اللہ کا فرمان ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی تحنی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی تاجب کی بات بھی نہیں اللہ کے بندوں کہ اللہ نے اسے چند ایام ہی کہا ہے جو اس کے کم ہونے پر ڈال ہے ہاں لیکن یہ مہینہ عجل و ثواب اور نیکیوں سے بھرا ہوا ہے جن کی کئی گناہ بڑھوتی نہیں کو سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا عقل مند وہ ہے جو مہینے کے چھوٹے ہوئے دنوں پر نادم ہو اور بچے ہوئے کو غنیمت جانے اور درماندہ وہ ہے جو تمنا کرے اور فائدہ نہ اٹھائے اور تمام لوگ صبح کرتے ہیں اور اپنے نفس کو فروخت کرتے ہیں اب یا تو اسے آزاد کرتے ہیں یا ہلاک کرتے ہیں اور کامیابی تو انعامات کے دن ہوگی اور کٹائی کے دن حصہ ملے گا اور عمال کا اعتبار انجام کی بنیاد پر ہے اور درود و سلام نازل ہو خیر البریہ پہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے اور اس کی شروعات اپنے نفس کی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحبِ وجہِ انور ہیں اور تو راضی ہو جا خلفہِ راشدین سے ابو بکر سے عمر سے عثمان سے علی سے اور بکیہ تمام صحابہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور تو تابعین سے اور راضی ہو جائے اور ان تمام کے ساتھ اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اپنے دین اور اپنی کتاب کو غلبہ دے اے اللہ اپنے اپنے نبی کی سنت کو غلبہ دے اے اللہ مسلمانوں کے پریشان ہر لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے قرضاروں کے قرض کو ادا کر دے اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں امن دے اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اے اللہ اور جو تجھ سے در اترا تقویٰ اپنا ہے انہیں ہمارا سربراہ بنا اے اللہ ہمارے سربراہ کو اس قول و عمل کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو اے اللہ انہیں اچھی توفیق سے نواز اس توفیق سے نواز جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ جو لوگ اپنے دین کے معاملے میں کمزور بنائے گئے ہیں مظلم ہے اللہ تو ان کی مدد فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا آخر دوانا للحمدللہ رب العالمين